اسلام علیکم ڈائیز اس کے ساتھ آپ سے خیریت سے ہوں گے آج کا اولاد کرتے ہیں جی شروع ٹائم جا وہ تقریباً ہوا ہے آٹھ کا اور میں نہیں کر رہا ہوں خیتوں کی طرف مجیہ فاطمہ جو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آگئی ہے سب سے پہلا ہمارا کام جو وہ ہے مرگیوں کو کھولنا ہے مجیہ فاطمہ نے مرگیوں کو کھول دیا اور یہ آگی جی ساری مرگیاں باہر کو بتھیں جو وہ تھوڑا سا ڈر رہی ہیں یہ آگئی یہ آگئی یہ آگئی یہ آگئی 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 باہر 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 یہ باہر 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 کیا کہہ رہی گا تو جی فاطمہ چلی گئے جی انڈے دیکھنے کے لئے ہے کوئی نہیں چلو میں نے اٹھا لئے تھے آہ تو رات کو اٹھایا تھا بچوں کو آج سکول سے چھوٹی ہے اور یہ یہاں پہ بچے جو کرکڑ کھے رہے ہیں یہ یان کو باری نہیں دی آج انہوں نے یہ دیکھیں یان کو باری نہیں دی اور یہاں پہ لڑائی ہو گئی کیمرے کی طرف دیکھیں یہ یان کو باری مل گئی ہے اور یہ آؤٹ کیا اللہ تیرا ٹھیک ہے کیا اللہ تیرا ٹھیک ہے بھاگتی جا رہی ہے خیتوں میں اس وقت اردگر جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی دن محسوس ہو رہی ہے اور دور کا بیو جو ہے وہ کلیر نہیں ہو پا رہا آسمان پہ بھی ہلکی ہلکے بادل ہو رہے ہیں یہ رہا ہمارا گندوں کا خیت اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لگائی تھی چند دن پہلے سبزیاں اور ان کو پانی نہیں بھییا تھا کیونکہ بارش ہوگی تھی ہلکی سی تو آج ہمارا پروگرام بن رہا ہے جی ان سبزیوں کو پانی لگا دیں کیونکہ آزمان نے لگانا تھا آزمان چلا گیا گجرا والا اور آج ہماری باری آگئی ہے پانی کھیتوں کو جب ہم ہی لگا دیتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہمارا بورویل جو اوپر سے باندھا ہوا ہے اس کو اوپر سے کھولتے ہیں اور اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کیونکہ تقریباً تقریباً ایک سال کے بعد جب ہم اسے کھول رہے ہیں اس کے اوپر جو پلاسٹک دیا ہوا تھا وہ بھی گل سڑ گیا ہوئے تو چلتے ہیں اس کے لئے اوزار لے کے آتے ہیں اور جنریٹر لے کے آتے ہیں پھر اسے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ چلیں گھر باغ چلتے ہیں چلو میں ادھر رکھوں میں ادھر رکھوں آپ وہ لے آوگی؟ وہ جنریٹر نہیں ہے آپ سے اٹھائے گا جنریٹر تو نہیں اٹھا گا مجھے بڑا جس کے ساتھ پانی نکالیں اور یہ آگئی ہے ہمارا بابا منہ اسلام علیکم ہمیں چھتے ہیں انہیں ہیں ہمیں جاؤں گا صحیح ہے اللہ میں آج ہمیں کھڑے کی نمجھنے میں رہے ہیں صحیح ہمیں کسی چھوڑ گیا رہے ہیں کسی چھوڑ گیا رہے ہیں نماز ہے نماز ہے نماز کا آ رہی ہیں یہ رینج محمد شاہب بھی آگئے اور محمد شاہب نے پکڑی ہیں گاڑیاں کدھر لے کے جا رہے ہیں گاڑیاں نہیں لگ رہے ہیں کہیں لے کے جا رہے ہیں کتنی گاڑیاں آپ کے پاس تین گاڑیاں آج گاڑیاں چلانی ہیں دو گاڑیاں آپ کی گاڑی بھی لے لی تھی اس کی گاڑی دے دو جیہا فاطمہ کی پہ ہم لوگ گئے تھے باہر کھیتوں کی طرف اور یہاں پہ ہمارے لیے آگئے جی ناشتہ اور ناشتہ جو دسترخان پہ سج گئے جیہا فاطمہ اور محمد شاہب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے لیے یہ پڑا ہوا ہے ناشتہ میں کیا ہے؟ پراتھا علومیٹر کا شوربہ اور ساتھ میں چائے پانی یہ بیٹا جو یہ بھی ناشتہ کر رہا ہے دو دو کیپس پہنی ہوئی ہیں وہ ناشتہ کر رہا ہے مہن شاہب کیا کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو روٹی کھا رہا ہے کیا پراتھا کھا رہا ہے ناشتہ میں نے کر لیا اور ابھی جنریٹر جو بائن کالتے ہیں مہن شاہب و جیہا فاطمہ بھی آگئے ہیں بنا گئے تو آگئی ہے ادھر بیٹھ کے نہیں آپ نے ناشتہ کیا؟ چھوٹا بچہ یہ ہمارا جنریٹر ہے اور یہ اس کے ساتھ بینڈ لگا ہوتا ہے یہ بینڈ یہ بھی ساتھ سے کھول دیا ہوئے اور یہ مجھے کنفرم نہیں کس نے کھولا ازمہ نے کھولا یا بوجہ نے کھولا ہوئے سب سے پہلے یہیں پہ ہم دیکھ لیں گے اس میں پیٹرول کی کیا صورتحال ہے اور پھر اگلا کام جا وہ شروع کریں گے تو پیٹرول تو اس میں سے ایسے خوشک ہے جیسے کبھی ڈالا ہی نہیں اس میں تو چلتے ہیں ابھی پیٹرول جب وہ لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد کھیتوں کی طرف چلیں گے آپ نے بھی جانا ہے؟ تو جلدی سے رول ختم کرو اپنا جانا تو محمد شاہب آپ نے بھی جانا ہے؟ آپ نے بھی جانا ہے؟ تو یہ در محمد شاہب بھی باہر آگیا ہے وہ باہر آگیا ہے؟ کدھر جانا آپ نے؟ جانا نہیں؟ کدھر جانا؟ مجیہ فاطمہ بھی آ کے ساتھ بیٹھ گئی ہے اور کہہ رہی ہے میں نے بھی ساتھ جانا ہے تو محمد شاہب بھی آگیا ہے یہ کیلے کیلے؟ اور محمد شاہب وہ ڈالی کے لئے کھانا بھی لے آئے ہیں چل کر ڈالی کو کھانا بھی ڈالائیں گے کیونکہ ٹون کی طرف ہی جانا ہے پیٹرول لینے کے لئے تو آگے تھوڑا سا چکر لگا کے دوست کو کھانا بھی دے آئیں گے ابھی نکلتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ فاموس پہ پہنچ گئے ہیں اور بچے جو کافی ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں ادھر سے جیہ فاطمہ ادھر سے نہیں جانا ادھر سے جانا ہے ادھر پانی لگایا ہوا ہے حرام سے حرام سے گرنا نہیں ہے فاموس پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی سب سے پہلے ڈالی کو کھانا دیتے ہیں کیونکہ وہ کافی بھوکی بھوکی لگ رہی ہے اس کی آواز آپ کو آئی رہی ہوگی ابھی کچھ دنوں سے ڈالی کو اندر بند کر کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ڈالی کو کافی بھوک لگی ہے اور اس کا دل چاہ رہا کہ جلدی سے مجھے کھانا دیا ہے چپ چپ ایک منٹ چپ تو ڈالی جو اب اپنا کھانا لے کے باگ گئی ہے اور بجیہ فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ ڈالی کی در باگ گیا ہے اور بچے جا رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے ڈالی کو کسی جانور نے کار لیا تھا اس وجہ سے ابھی ہم اسے بند کر کے جاتے ہیں تاکہ یہ محفوظ بھی رہے اور دوسرا موسم بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا تو اندر ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہے گی ابھی بچوں کو خیتوں کا وزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کرواتے ہیں اسی طرح سارے خیت میں جو ہے وہ گندم اگ چکی ہے اور یہ رہی ہے ہماری سبزیاں قدو کی بھی لگی ہے ساتھ کریلے بندی بندی جو وہ بھی ماشاءاللہ آج تو توڑنے والی ہو رہی ہے کافی بڑی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ چھوڑی چھوڑی کیاری ہیں جن میں تھوڑے دن پہلے جو ابو جان نے لیسن اور پالک میتھی وغیرہ جو لگائی ہے ساتھ میں یہاں پہ سرسن لگائی ہے اور یہاں پہ بلہ سرسن آگے میتھے لگے ہوئے ہیں بچے جو وہ خیتوں میں گھوم پھر رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں کیونکہ کافی دن کے بعد اس سائٹ پہ آئے ہیں تو کافی انجائے کر رہے ہیں یہ رہی ہمارے باجرے کی فصل اور باجرے کے سٹے جو ہیں وہ ان میں دانے بننا شروع ہو گئے ہیں ابھی چند دن کی فصل جو ہے یہ باقی رہ گئی ہے یہ دیکھیں کس قدر ان میں دانے جو ہے وہ بڑے بڑے سے ہیں اسی طرح سارے جو ہے وہ سٹین کے اوپر دانے بننا شروع ہو گئے ہیں بجیہ فاطمہ اور مامشاف نے تو گیم لگا لی ہے اتنی جلدی تھاک گیا ہے بجیہ فاطمہ کہتا ہے کہ میں تھاک گئی ہوں اٹھائے اوہ نہیں پیدل چلتے ہیں اٹھاتے نہیں ہیں دوڑیں لگاتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں دوڑیں لگاتے ہیں اٹھاتے تو نہیں ہیں نا یہ تنکے ہیں کیا تنکے ہیں یہ تنکے تو ہوتے ہیں نا باہر کھیتوں میں ان کھیتوں میں گندم جاؤں وہ پہلے لگائی تھی اور یہاں پہ گندم جاؤں ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے یہ چکر ہے چلو فاموس کی طرف چلیں آجبہ پیس سے لیں بجیہ فاطمہ آجبہ آگو اور یہ یہاں پہ لگے ہیں چھوٹے چھوٹے بیر ملے کے بیر جنگلی بیر یہ دیکھیں وہ ایک جا وہ کافی نیچے چلا گئے یہ دو لے لو دو آپ لے لو کھاتے ہیں ہاں کھاتے ہیں ہاں پکا گئے نہیں بیسے کھاتے ہیں پکے ہوئے یہ مجھے کیا مجھے کی ہوئے ہیں موسم بھی کافی آبر اولود ہو گیا اور خیتوں کا وزرڈ بھی ہم نے آپ لوگوں کو کروایا کیسا لگا کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے بیسے کچھ خیت یہ بھی ہیں جن میں ہم نے گندل ملگائی ہوئی ہے اور یہ وہاں تک فارم ہو سکتا جا وہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ خیت ہمارے ہی ہیں وجیا کو پتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے ہمارے ہیں نا وجیا فاطمہ ہاں جی یہ یہاں پر لگے ہیں سرکنڈے کے پھول جو کہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس سیزن میں اور ہوا جب چل رہی ہوتی ہے پھر تو یہ بہت ہی خوبصورت سے لگ رہے ہوتے ہیں خوشبو آرہی ہے وجیا فاطمہ کتنی پیاری ہے کتنی پیاری خوشبو آرہی ہے جی یہ بھی ایک جنگلی جیڑی بوٹی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی پھول لگے ہوئے ہیں اور اس کا کلر بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور پھول جا وہ بھی خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھیتوں میں گھومنے کے بعد یہاں باپسی کے لئے نکل پڑے ہیں آپ کو کہہ رہی ہے میری بات تو سنو ڈالی کہہ رہی ہے میری بات سنو وہ کہہ رہی ہے ڈالی وہ دیکھو آگئی آپ کے پاس نہیں کچھ بھی نہیں کہتی بچے جو ڈالی کے ساتھ گل مل گئے ہیں اور ڈالی جو لیٹ گئی ہے بچے اس کے اوپر ہاتھ پاؤں جو رکھ رہے ہیں کھتوں میں ہم لوگ گھوم پھر کے آگئے ہیں اور ابھی توڑتے ہیں جی سبزی اور بچے جو وہ بھی میری ہلپ کریں گے بینڈی ایک ساتھ سے شروع کرتے ہیں اور سارے پودوں سے جو وہ دیکھ کے توڑ لیتے ہیں آپ کی مانے کوئی توڑنی ہے آپ نے بھی توڑنی ہے؟ توڑو توڑو کدھر ہے؟ وہ لگی ہے توڑو توڑو کوئی ہے؟ توڑو کوئی ہے؟ وہ لگی ہے وہ توڑو بچے تھوڑی سی بینیاں توڑ کے تو باگ گئے ہیں وہ وہاں سے یہاں تک بچوں نے صرف توڑی ہیں ابھی آگے والی ساری مجھے توڑنا ہوگی باگ جو باگ جو سب بچے باگ جو فاموس پر ہمارا کام ختم ہوگیا فاطمہ اور محمد شاہب کی ہوگئے یہ لڑائی یہ دے مجھے آرہا؟ بڑا مجھے آرہ لڑائی کا سبزیاں جو وہ بھی میں نے توڑ لی ہیں اور فاموس پر جو کام تھا وہ بھی ختم ہوگیا ابھی نکلتے ہیں گر کے لئے باپسی آپ لوگ لڑو میں جا رہا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ ابھی بھاگتے ہوں آگے گندم کا ایک تھیلہ لے کے جانا تھا وہ جو کہ یہاں پر فاموس پر پڑا تھا وہ میں نے موٹسکل پر رکھ لیا ہے بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں پھر باپسی کے لئے اور یہ بوتل لے لیا اس میں جاتے ہو وہ پیٹر آل ڈالوا لیں گے ٹھیک ہے نا چلیں بچوں چلیں نہیں جا نا چلو آپ لوگ رہے ہیں میں پھر جا رہا ہوں اللہ حافظ پانی نہیں سمیں بڑھ گئے پانی نہیں سمیں بڑھنا اس میں پیٹر آل بڑھنا کیوں؟ چل کے جنریٹر چلاتے ہیں نا وہ لیسن کو پانی لگاتے ہیں ٹھیک ہے گندم کا تھیلہ جو ہے میں نے آگے رکھ لیا ہے اور بچے جو ہے وہ پیشے بیٹھ گئے اور ابھی جگہ جو ہے وہ کافی کنجسٹر جی ہو جائے گی اور چلتے ہیں آہستہ آہستہ گھر کے لئے نکلتے ہیں الحمدللہ گھر ہم لوگ پہنچ گئے یہ رہا محمد شاہب کھا رہا ہے امروض کیا کھا رہا ہے شاہب بیٹا؟ گندم کا تھیلہ لائے رکھا ہی ہے تو مرگی نے اس میں سراغ کرتے کافی داری گندم جو ہے نکال دی ہے پیٹرول جو ہے وہ بھی ہم لے ہیں تو یہ رہا ہمارا جنریٹر آتے ہو محمد شاہب جو ہے وہ لے کے آئے تھا بیٹھ یہ والا اور آتے باہر آگے کھیلنے کے لئے یہاں پہ ریحان نے بھی لیا ہوا نیا بیٹھ یہ بھی بال اور بیٹھ لے کے آگے کھیلنے کے لئے ہیں پچھلے دنوں جو ہوا چلی اور بارش آئی اس کی وجہ سے کافی ساری چاول کی فصل جو بچ طرح لیٹ کی ہوئی ہے پروگرام تھا یہاں پہ خیت میں پانی لگانے کا اور موسم جب وہ کافی آبرالود ہو گیا اور ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بارش آ رہی ہے اور یہ بھی بتا جلا کہ سیالکورٹ سٹی میں بارش ہو رہی ہے تو اس سے کافی امکان بن گئے یہاں بھی بارش کا تو انتظار کر لیتے ہیں اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر رہنے دیں گے اگر بارش نہیں آتی تو پھر یہ چلا کے جنریٹر اس میں پانی لگا دیں گے مگر ابھی انتظار اس طرح گریئی چاول کی فصل اس کو کٹنا کافی مشکل ہو جاتا ہے گرج چم کے ساتھ بارششروع ہو گیا ہوا بھی ساتھ آ گیا اور ابھی جنریٹر کو جائب اٹھا کے اندر یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر بھی بارش کا کٹرے جو ہوں گرنا شروع ہو جائیں جنریٹر کے ٹوپر بھی گرنا شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ جنریٹر بھی گیلا ہو اور میں بھی گیلا ہو جاؤں جلدی سے اسہ اندر رکتے ہیں اور ساتھ گھر گھر جلتے ہیں جنریٹر اندر رکھ دیا اور بارش جو ہوں تیز ہوگی ہے اسی کے ساتھ ابھی ہمیں دیجئے اجازت کیونکہ ابھی کام جب وہ تو ختم ہو گیا بارش کی وجہ سے تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت 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 سارا خیارکی کا صدا خوش رہیں اللہ حافظ مانشہ حافظ